اب مسور کی دال کے کیا فائدے ہیں اور اسے کیوں کھانا چاہیے آئیے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبانی تبرانی میں بیان کردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کھاؤ تمہارے لئے قدو موجود ہے یہ دماغی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور تمہارے لئے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف ستر انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہوئی ہے مسور کی دال کی شان کے بارے میں کیا کہیے کہ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برکت والی چیز قرار دیا ہے پھر دوسل اخبار میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوں کو بڑھاتی ہے اس میں ستر انبیاء اکرام علیہ السلام کی برکات شامل ہیں جن میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی شامل ہے امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اسی وجہ سے ایک دن زیتون ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے کیونکہ مسور اور زیتون نیکیوں کی غزہ ہے مسور بدن کو دبلہ کرتا ہے اور دبلہ بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے مسور سے ایسی شہوت نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ جدید دور میں حکمہ اس بات پر قائل نظر آتے ہیں کہ مسور کی دال کو ملکہ مسور کہا جائے یہ انسانی خوراک کے لیے کاشت کی جانے والی نباتات میں اولین تصور کی جاتی ہے غزائیت کے لحاظ سے حکمہ کا کہنا ہے کہ مسور کی دال میں بارہ فیصد نمی پچیس فیصد پروٹین ساٹھ فیصد کاربو ہائیڈریٹس پائی جاتی ہیں جبکہ پوٹاشیم اور فاسفورس بھی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں مسور کی دال کی لذت اپنی جگہ اسے روزانہ کھانے کے طبی فوائد بھی موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ مسور کی دال دل کو سبق اور نرم کرتی ہے اور آنکھ سے پانی کے اخراج کو کم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسور کی دال آئرن اور پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے جو خلیوں کی نشو نما کے لیے اہم ہے جس میں بالوں کے سیلز بھی شامل ہیں یہ دال بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کو درکار اہم غزہ کی صلاحیت بھی رکھتی ہے مسور کی دال ہائی بلڈ پریشر اور شگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے یہ کولیسٹرول لیول کو کم کر کے دل کو صحت مند رہنے میں مدد دیتی ہے اور وزن کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت بھی رکھتی ہے مسور کی دال میں چونکہ وائٹمن اے بی اور ای پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ بنائی بڑھانے میں بھی خاصی معاون ثابت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہر وقت ترو تازہ رہے تو مسور کی دال کو اپنی روٹین لائف میں ضرور شامل کیجئے کہا جاتا ہے کہ مسور کی دال کے ایک پیالے میں اتنی غزائیت موجود ہوتی ہے جو آپ کے دن بر کے کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے تو دیکھا آپ نے دوستو مسور کی دال میں اللہ تعالیٰ نے صحت کے لیے کیسے کیسے خزانے چھپا رکھے ہیں اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جس چیز کا ذکر جس خوراک کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو گئی ہو تو اس خوراک اور اس چیز نے انسان کے لیے فائدہ مند تو ہونا ہی ہے تو وائس ڈیلی کی ٹیم کو پوری امید ہے کہ وہ تمام دوست جو آج سے قبل مسور کی دال پکے دے کر مو بسورتے تھے وہ یہ عادت بھی ترک کر دیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے اپنی روٹین لائف میں ضرور شاہد